ناظرین ہم آپ کو بواسیر یعنی پائلز کے بارے میں کچھ باتیں بتانے والے ہیں یہ پائلز بہت تکلیف دا بیماری ہے اس میں بہت سو لوگ متاثر بھی ہوتے ہیں جس میں کچھ لوگوں کو موشن کرنے کے وقت خون بھی بہتا ہے اور شدت کا درد کا احساس بھی ہوتا ہے کچھ لوگوں کو خون نہیں آتا بلکہ صرف میوکس جو ہے نکلتا ہے اس کے کئی وجوہات ہیں جو لوگ زیادہ تر بیٹھ کر کام کرتے ہیں یہ خاص کا سوفیر انجینئرز جو لوگ کمپیوٹر میں بیٹھ کر کام کرتے ہیں آئیسے لوگ جو بہت کم مومنٹ کرتے ہیں آئیسے لوگوں کو بھی پائلز کی بیماری آتی ہے جو لوگ شراب پیتے ہیں غزہ میں نونوچ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں سخل غزہ یعنی جنگ فوٹ کا جو لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں آئیسے لوگوں کو بھی یہ بیماری آتی ہے بہت سے لوگ دن میں کام کرنے کے بدلے رات میں کام کرتے ہیں جو لوگ خاص کر سوفیر انجینئرز ہیں کیونکہ ان کو راتی میں زیادہ تر کام ملتا ہے اور یہ پورا دن اور رات کے چینجز کی وجہ سے یہ کھانا اور پینے کی چینجز کی وجہ سے یہ پائلز کی بیماری آتی ہے کئی عورتوں کو پریگننسی کے آخات میں پائلز ہوتا ہے یہ پائلز دو خسم کا ہوتا ہے ایک انٹرنل پائلز اور ایک ایکسٹرنل پائلز انٹرنل کے معنی اندر ہوتا ہے یعنی جہاں سے موشن نکلتا ہے وہ پیشن کو محسوس نہیں ہوتا کہ اس کو کوئی پائلز ہے صرف اس کو بلیڈنگ ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ ایکسٹرنل پائلز مثال تو پر جب موشن کرتا ہے تو کچھ حصہ گوشت کا تھوڑا سا حصہ وہ باہر کی طرف دکھائی دیتا ہے اور ہاتھوں سے محسوس بھی ہوتا ہے جس کو ایکسٹرنل پائلز کہتے ہیں یہ پائلز اور دو خسم سے ڈیویڈ ہوتا ہے جس میں بلیڈنگ پائلز اور نون بلیڈنگ پائلز کہتے ہیں موشن کرنے کے وقت میں جب بلیڈنگ ہوتی ہے خون ہوتا ہے تو اس کو بلیڈنگ پائلز کہتے ہیں اگر موشن کرنے کے وقت بلیڈنگ نہیں ہوتا صرف تکلیف ہوتی ہے شدت کا درد ہوتا ہے تو اس کو نان بلیڈنگ پائلز کہتے ہیں یہ شدت کے حساب سے اس کو بھی چار اقصاب میں ڈیویڈ کیا گیا ہے گریڈ ون گریڈ ٹو گریڈ ٹری اور گریڈ فور کے طور پر کچھ لوگوں کو جو تکلیف ہوتی ہے اور جو پائلز ہوتا ہے وہ کم اگر ہو تو اس کو گریڈ ون کہتے ہیں اگر وہی پائلز بڑھ کے دکھائے دے اس کو گریڈ فور میں تقسیم کیا گیا ہے اس کے بہت سے علامتیں ہیں موشن کرنے کے اطراف مسیح ابر جاتے ہیں شدت کا درد ہوتا ہے خون نکلتا ہے خبز کی شکایتیں ہوتی ہیں بہت سے لوگ ٹوائلٹ کو جانے کے لئے درتے ہیں کہ میں جاؤں گا تو مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوگی جلن ہوگی اس کے لئے وہ آوائیڈ کرتے ہیں اسے میں انس کے اطراف یعنی مقت کے اطراف سوجن دکھائے دیتی ہے اور جو ہے چہرے کی رنگت زردی مائل ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں کو اس کی وجہ سے کمر میں درت وغیرہ ہوتا ہے یہ پائلز کمپلیٹ اور پرمنن طور پر اچھا ہو سکتا ہے اگر خدا نہ خاصتہ کوئی شراب پی رہا ہے تو اس کو بند کریں نوانویس کا کم استعمال کریں غزہ کے اندر جس کے اندر فائبرز موجود ہوں ان پھلوں کا زیادہ استعمال کریں جیسے ایپل ہے بنانا ہے وغیرہ وغیرہ اسی طرح غزہ کے اندر ویجیڈی بل کا زیادہ استعمال کریں کچھے ویجیڈی بل کا زیادہ استعمال کریں اور جو ہے زیادہ بیٹھے نہ رہیں ورزش کریں پانی کا زیادہ استعمال کریں جس کی وجہ سے جو ہے یہ پائلز کی شکایتیں کم ہو سکتی ہیں ہم پائلز کا کامیاب علاج کرتے ہیں یہ کئی سووں سالوں سے ہماری یونانی کتابوں میں بواسیر چاہے وہ خونی بواسیر ہو اس کا بھی علاج ہے اور بغیر خون کا جو بواسیر ہوتا ہے اس کا بھی ہمارے پاس علاج موجود ہے تین سے چار مہنے لگاتار دوائوں کے استعمال کرنے سے یہ بالکل اچھا ہو جاتا ہے اور اللہ اگر چاہے تو پرمننٹ اس کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے ہم ایسی دوائیں پائلز کے لیے استعمال کرتے ہیں جس میں کسی بھی خسم کا سیڈ افیکٹ نہیں ہے ہم انٹرنل میڈیسنز بھی دیتے ہیں اور کچھ دوائیں لگانے کے لیے بھی دیتے ہیں جس کے استعمال سے بے حد فائدہ ہوتا ہے ناظرین ابھی ہم آپ کو علاج و مالجہ کے طرف لے چلتے ہیں پائلز کا علاج یونانی میں بہت اچھا ہے اور بہت اچھی دوائیں بھی اس کے لیے موجود ہیں بس تھوڑی سی احتیاط کرنا ضروری ہے جیسا پرہیس کے اندر آپ کو نانویچ کا کم استعمال کریں سخل غزہ یعنی جنگفور کا کم استعمال کریں تیل کی چیزوں کا کم استعمال کریں بریانی جیسے چیزوں کی کم استعمال کریں اور جو چیزیں بہت زیادہ مو کو جلانے والی ہیں ایسی چیزیں جو مو کو جلانے والی ہیں یعنی گرم مسالہ ایسی چیزوں کا کم استعمال کریں یا کچھ دن کے لیے وہ استعمال نہ کریں اس کے علاوہ تھنڈی چیزوں کا زیادہ استعمال کریں جیسا تربوز ہے ککڑی ہے وغیرہ وغیرہ اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ دوائیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ بہترین دوائیں ہیں جس کو اگر آپ استعمال کروگے دو سے تین مہنے تک بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ اترفی المقیل یہ ایک بہترین دوائے ہے یہ شام میں اور صبحوں میں پانچ پانچ گرام اس کا استعمال کریں اس کے علاوہ حب بواسیر کے نام سے ایک ٹیبلٹ ملتی ہے یہ صبحوں میں دو اور رات میں دو استعمال کریں اس کے علاوہ خرس بندش خون اگر بلیڈنگ پائل سے بہت زیادہ بلیڈنگ بھی ہو رہی ہے تو یہ خرس بندش خون صبحوں میں دو ٹیبلٹ اور رات میں دو ٹیبلٹ اس کا استعمال کریں اس کے علاوہ شربت انجیبار اگر خرس بندش خون سے اگر خون نہیں رک رہا ہے اور بہت زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہے تو آپ شربت انجیبار کا استعمال کریں صبحوں میں دس اعمل اور شام میں دس اعمل یہ ایک بہترین کامبینیشن ہے اس کامبینیشن سے پائلز میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس کے علاوہ اور بھی دوائیں استعمال کر سکتے ہیں جیسا اترفیل شاہی طرح ہے ماجون مصفیق خون ہے وغیرہ وغیرہ یہ ایک بہترین ایک کومبینیشن میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے آپ اس کو استعمال کریں ضرور فائدہ ہوگا انشاءاللہ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے جو کہ سیویر ہے سیویر پین ہے سیویر بلیڈنگ ہے تو بہتر ہے کہ ڈاکٹر حکیم کے پاس اپنا علاج امالجہ دکھا کے کریں